اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم مزرات کے سامنے یہ سورة نور کی عہد کریمہ دلامتی ہے کہ سورة نور وہ سورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مردوں کو سورة المائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورة نور سکھاؤ کیونکہ اس میں عورتوں کے متعلق مسائل ہیں اور بہت سارے حضرات اندرد سے قرآن سنا ہے جنہوں نے نہیں سنا ان کے لئے بھی تھوڑا سا اس کا تعارف اس میں سلسل بہلے تو زنا کے مسائل کو بیان کیا گیا اور اس کے لئے حضورت کو اللہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان کیا پھر مسئلہ لیان یعنی اگر شوہر بیوی کا اپس میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ شوہر نے بیوی کے پاس کسی کو دیکھ لیا تو پھر کیا مسئلہ ہے اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا تھا پھر اس کے بعد واقعہ اف یعنی امہ شاستیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تعمت لگی اس سلسلے میں قرآن کی جو آیات نازل ہی باق دامنی میں ان کو اللہ رب العزہ نے بیان فرمایا اس کے بعد گروہ میں داخل کیسے ہونا چاہیے کیا عداب ہیں اور کیا اصول ہیں ان کو اللہ رب العزہ نے تفصیلاً بیان فرمایا کہ جتنی بھی تمام باتیں ہیں ساری بے حیائی کی روک تھام کے لئے اللہ نے بیان فرمائی اور بے حیائی کی روک تھام کے لئے سب سے جو موثر ذریعہ ہے وہ بروقت شادی کا ہو جانا ہے اور اس اہتے کریمہ میں اللہ رب العزہ نے شادی کے حکم دیا ہے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اور گزشتہ چند دنوں سے یہی شادی کے مقلق کی بات سیت ہو رہی تھی کہ شادی میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا کیا نجائز ہیں کن دسم اور آج میں ہم بند سے ہوئے ہیں اصل شادی کیا ہے اور سب سے بڑی برکت والی شادی کون سی ہے نکاح کیسا ہے کہ ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے بہت سارے ایسے خاندان ہیں ایسے نوجوان ہیں جن کو بلکل علم نہیں ہوتا اور واضدین بھی احساس نہیں کرتے اس بارے میں شادی کل کر دیتے ہیں نہ بی بی کو شوہر کے حقوق کا بتا نہ شوہر کو بی بی کے حقوق کا بتا بہت سارے معاملے ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں پہلی رات کے بعد ہی مرد اور عورت کے درمیان جدائی واقع ہو جاتی ہے کیوں یہ علم نہیں ہے کہ پہلی رات میں معلومات نہیں ہیں علم نہیں ہے دین کیا ہمیں سکھاتا ہے یہ بارے میں کوئی بدا نہیں پہلی رات کے بعد ہی سارے معاملات گڑڑ ہو جاتے ہیں پھر جاتو اسی طریقے سے پوری زندگی ذینی ٹینشن کا بندہ شکار رہتا ہے جہاں پھر گرہوں کو آگا لگ جاتی ہے یہ سارا قصور کیا ہے ہمارا قصور ہے کہ ہم نے علم دین کو ترجیح نہیں دئی بلکل علم دین کے بارے میں سوچا نہیں ہے بڑی بڑی ڈگریوں تو لے لی ہیں یاد رکھیں انڈگریوں سے نہ تو ہمیں پہلے پتا چلتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے دین ہمیں کیا کہتا ہے آخرت کیا ہے ہشر نشر کیا ہے بلکل نہیں پتا چلتا اب سب کچھ بنے ڈاکٹر انجینئر جو دل چاہے بڑی بڑی ڈگریوں نے لیکن کم از کم اپنی اولاد کو دین کی تعلیمت سے محروم نہ کرے بہت سارے والدین سارا پیسے بھی خرج کرتے سلاحیتیں سب کچھ لگتا ہے لیکن دین سے بلکل دور ہوتے ایسے بھی نوجوان ہیں اللہ معاف فرمائے اتنے ہم گرے ہوئے ہیں دین کے دواسے غسل کے تین فرضوں کا نئی بتا کہ غسل کے فرض گیا ہے سیدھا کلمہ نہیں آتا قرآن پڑھنا نہیں آتا تو یہ بہت بڑی معرومی ہے ہمیں اس معرومی سے نکلنا چاہیے اور عورت کو ایک مشورہ یہ ہے کہ جب شادی کریں بچے اور بچی کی تو کسی عالم سے پہلے چند دن عالم کے بعد اس کو بھیجیں اس بچے کو اور بچی کو بھی کسی عالمہ کے بعد بھیجیں تاکہ ضروری باتوں کا وہ بتائے کہ کیا کیا معاملات کیا کیا حقوق ایک دوسرے پر واضح ہوتے ہیں یہ لازمی یہ بات کرنی چاہیے تاکہ زندگی سکون سے گزرے یاد رکھیں دنیا میں جہاں کہیں بھاگ لیں کہیں سکون نہیں ملے گا سکون اگر ملے گا تو دین میں ملے گا اللہ کے ذکر میں ملے گا اللہ کی یاد میں ملے گا پوری دنیا چھان لے کہیں سکون نہیں ملے گا یہ اللہ کا بات ہے یہ اللہ حرف تمبیح ہے اللہ تعالیٰ چند جوڑے لوگوں اے دنیا میں بسنے والی انسان ہو جرا توجہ سے سن لو یہ بات کہ کہیں بھی تمہیں سکون اور چین نہیں ملے گا سوائے اللہ کے ذکر کہ اللہ کی یاد کہ دین میں اللہ نے دونوں جوانوں کا سکون رکھا ہے تو اس لئے نکاح کے معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں گزشتہ جو آخری درست اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ہمارے ہاں نوجوان نسل میں یہ معاملہ ہوتا ہے شاہتی کے بعد جب علیمہ ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ جو بے حیائی کی بات یہ ہوتی ہے کہ نوجوان تو لڑکا ہے دلہا صاحب اس کے دوستہ باب اس کو پکڑ لیتے ہیں اور رات کی ساری کار گزاری اس سے سنتے ہیں اور لڑکی کی سہیلیوں اس کو پکڑ لیتے ہیں رات کی ساری کار گزاری سنتی ہیں اور یہ لوگ اتنے گرے روئے بے حیائی میں اور یہ بڑے فقر سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے تو رات یہ معاملہ ہے یہ سب کچھ فقر سے بتا رہے ہوتے ہیں یہ کتنی بڑی بے ہے یہی ہے اور جس کی کوئی حد نہیں کہ اپنی عزت کو گوہ رب کے سامنے اچھال رہا ہے یہ اتنا گیارت مند ہے شادی کے بعد کہیں کوئی گیارت مند اس کی عورت کی طرف دیکھ بھی لے تو اس کی گیارت زندہ ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہوتا میری بیوی کی طرف دیکھنے والا لیکن شادی کے موقع کے بعد کہاں گیارت چلی جاتی ہے عورت کو اپنی دلون کو سجا کر سٹیج کی زیند بنایا جاتا ہے وہاں دو صاحباب بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں قزن جن سے شریف بردہ واجب وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں گیارت کہاں چلی گئی باہر کسی کی درست بھی اچانک بھی اٹھ جائے تو اس کے ساتھ لڑائی جگڑا شروع ہو جاتا ہے اس لئے گیارت ہندی کا دکاہ سجیے گا دین کے حصولوں کی طرف آئے دین ہمیں کیا کہتا ہے اس کے مطابق ماری شادنے ہو جائیں اور یہ لڑکے اور لڑکی یا ابس میں اپنے معاملات کا پرسنل معاملات کا اوروں کے سامنے تذکرہ کرنا بہت بڑی بےہیئی ہے اور اپری عزت کو اشارنا یہ بہت بڑی بےہیئی اس سے بچنا چاہیے بالکل اس ڈوپک میں بات نہ کریں گی اس سے کہ یہ میرے گھر کا معاملہ میری عزت ہے تم کون ہوتے ہیں مجھ سے اس بارے میں سوال کرنے والے دو نوک الفاظ میں ان کو منع کر دیا جائیں لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اس پر فقر کرتے ہیں یاد رکھیں ایک چیزے گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا اللہ تعالیٰ توبہ کی تفیق دے دیتے ہیں ایک چیزے بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا بے دڑک زندگی گزار رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے شریعت کی حدود کو بلانگ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس لئے یہ بہت بڑا سیریس مسئلہ ہے کم از کم گناہ کو گناہ کو سمجھیں ہم اتنا تو پتا ہوں کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے میں اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں یہ ہلکی سی دل میں بات ہو جائنا پیدا ہو جائنا یہ بہت بڑی ایمان کی علامت کہ اس کے بندے کے اندر ایمان کی ردی موجود ہے جو ایمان اس کو بتا رہا ہے کہ یار یہ مالک کی میں نافرمانی کر رہا ہوں یہ بہت بڑی ہے بھی سعادت ہے کہ یہ بات بھی پیدا ہو جائے جس بندے کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے ایک دن آتا ہے کہ وہ گناہ سے پکی توبہ کر لیتا ہے اور صحیح معلوم ہے زندگی بزارتا ہے اب یہ شادی ہوگی نکام آمان معاملہ ہوگی ہے اب شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں اب انہوں نے زندگی بزارنی ہے یاد رکھیں یہ جو رشتہ ہے یہ محبت اور گلفت کمہ رشتہ ہے یار کا رشتہ ہے فتحوں سے گھروں کا نظام نہیں چلتا اس لئے بہت زیادہ یہ زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے شادی کے بعد مرد کو چاہیے کہ بہت فست زرفی کا مظاہرہ کر ایسے معاملات میں عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے زبان کو ذرا کنٹرول میں رکھیں اور شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اب والدین کے حقوق بہن بھائیوں کے سارے ایک طرف رہے گے شوہر کا سب سے زیادہ حقوق ہے اور کیسا حقوق ام المحمدین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں اور باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے دیکھر میں تشریف لائے ام حبیبہ اپنی بیٹی کے گھر میں باپ آ رہا ہے اور بیٹی نے کیا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اس چار بھائی بہتر بستر کو لپیٹ دیا اب ابو سفیان رضی مسلمان نہیں تھے کہنے لگے بیٹی ان کو بڑا غصہ آیا ہے بیٹی باپ جب گھر میں آتا ہے تو اس کے لئے تو مسند بھی لگاتے ہیں بستر بچھاتے ہیں تو انہیں بستر کوئی کٹا کیوں کر دیا اب دیکھیں ام المومنین بیٹی کا جواب جو اللہ کے نبی کی بیوی ہے ابو جان یہ ہے اطاعت اور فرما بہداری کہ سب سے زیادہ باپ کے حقوق بھی ایک طرف رہ گئے شوہر کا سب سے زیادہ حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز ہوتا یاد رکھیں سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے سجدہ عبادت سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں غیر اللہ کے لئے جائز نہیں تھا فقط اللہ یہ کہا کے اللہ دو لیکن سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا جیسا کہ ایسا اللہ علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے سنا کہ ان کے بھائیوں نے ہم کو سجدہ کیا والدین نے سجدہ کیا یار اصدار سورت چاند مجھے سجدہ قادمہ دیکھ رہا ہوں وہ سجدہ تعظیمی تھا لیکن اس شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں میری قبر کو سجدہ کا آمد بنا لینا اگر میری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز ہوتا تو میں بی بی کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کتنا بڑا مقام اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا بنایا اور بی بی کو بجائے کس مقام کو سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بی بی شوہر نے بی بی کو کھلایا اپنی ضرورت کے لئے تو بی بی نے اس کی بات نہ سنی اس کے پاس نہ آئی اسی حالت میں رات مزاری تو بی بی پر ساری رات اللہ کی طرف سے لانت پرستی رہتی ہے فرمایا کہ جو بی بی اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتے اس کی عبادت بھی اللہ کے ہاں قابلے قبول نہیں ہے سمسلس یادات اسی طرح بی بی اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی رکھے تو وہ گناہگار ہوگی اس لئے کہ شوہر سے اجازت نہیں آپ دیکھیں روزہ رکھنا عبادت ہے اللہ رکھو لی سکے لیکن نفلی روزہ میں عورت بابان ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت مانگے کیا میں نفلی روزہ رکھ سکتی ہوں اگر شوہر اجازت دے تو روزہ رکھے وگر نہ روزہ نہ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حقوق بیان فرمایا فرمایا کہ اگر آدمی کا اتنا زیادہ حق یہ اپنی بیوی پر کہ آدمی کے جسم پر آبلے ہو اس میں پیپ پڑ چکا ہو اور عورت اپنی زبان صلی اللہ کو چاٹ کر صاف کریں تب بھی اس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا فرمایا کہ اگر عورت چولے پر تندور کی الفاظ تندور پر روٹی لگا دی ہے شوہر نے اپنی طرح اس کو کھلایا اس پر لازم ہے اگر روٹی ادھر ہی چھوڑ کر اپنے شوہر کی اداعت کریں شوہر کی بات مانیں یہ عورتوں پر حقوق اللہ رکھولی صلی اللہ رکھے فرمایا کہ اگر عورتوں کو پتا چلتے میرے شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہیں تو اس کے بعد جب روٹی لے کر آئے اس کے سامنے رکھے تو جب تک وہ روٹی کھان آلے تب تک اس کے سامنے کھڑی رہے آج اس بند کر کہ میرے شوہر کا یہ مجھ پر حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں بھی سنائی ہیں فرمایا کہ جو عورت چار کام کر لے اور وہ چار کام کر لے تو جس دروازہ سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے پہلا جام کیا ہے کہ پانچ وقت فرض نماز کی ببندی یعنی نفل اگر نہیں پڑے جا رہے شوہر کی قدمت کی وجہ تو نہ پڑے فرض نماز کی ببندی یا اللہ کا خالصہ کیا ہے پانچ وقت فرض نماز کی ببندی کرے رمضان کے فرض روز رکھے نفل نہیں رکھے جا رہے کوئی بات نہیں فرض روزوں کی ببندی کرے اور اپنی نموس نہیں واسد کرے مطلب کہ شوہر جس آدمی کو ناپسند سمجھے تو اس کے لئے اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولے اس کو اپنے بستر پر نہ آنے دے اور شوہر کی یعنی حجودگی میں اس کے بچوں کا فیال کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے اپنی نموس کی حفاظت کرے اور چوتھے نمبر پر ہے شوہر کی ادھاعت کرے جو عرد یہ چار کام کر لے فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے اگر یہ حقوق اللہ رکھولی سے بیان فرمائے عورتوں کو بھی بتا ہونا چاہیے کہ میرے شوہر کی مجھ پر کیا حقوق کیا سمیدار ہیں اس لئے سارے ہمارے ہاں اس بات کی بلکل پرواہ نہیں کی جاتی والدین کے پیچھے لگ کے عورتیں بس اوقت اپنا گھر پر بر باقر لیتی ہیں اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو سمجھا کر بھیجیں کہ بیٹی اب سارے حقوق تیرے شوہر کے ذمہ ہیں ہم آئیں گے یا آپ ہمارے پاس ملنے آؤ تو شوہر کی شکیتیں ہمارے ساتھ نہ کرنا ہمیں نہ لگانا وہاں زندگی گزارو پیار اور محبت کے ساتھ اس کی اطاعت کرو جس پاس سے شوہر منع کر دے اس سے رک جاؤ جس کا حکم کرے فرمایا کہ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہیں اب دیکھیں کتنا معاملہ ہے ہمارے ہاں عورتیں نہیں دیکھتی گھر سے نکل جاتی ہے فرمایا کہ جب تک وہ لوٹ کرنا توبہ نہ کرے برابر اس پر اللہ اس کے فرشتوں کی لانت پرستی رہتی ہے عرض کی کہ یا رسول اگر اس کے شوہر ظالم ہو تو اب نہیں فرمایا کہ ہاں اگر شوہر ظالم ہو تک بھی اب شوہر کے حقوق کو یہاں بیان فرمایا کیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدین کے مطابق زندگی گزارے کی توبہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمد للہ رب العالم وصلاة والسلام علیہ صلیق علیہ ورسلیف علیہ ورسلیف وعالی آلیم وبنا آتنا فردنیہ حسان وفل آخرت وفل آزابتنا ربی فرحب ومتخور اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ خیلق کریم حمد وعالی رسلیف 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 رسلیف